ازاداری منصوبہِ خداوندی ہے یہ مولوی کی ملائیت سے باقی نہیں فاطمہ کی دعا سے باقی ہے اگر کوئی جاہل طاقت کے زور پر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی کمزور حکومت کے ذریعے حشین کی ازاداری کو روک دے گا تو یہ اس کا وہ نجس خواب ہے جس کی تعبیر جہنم ہے ایسے پورا شوق دور میں کسی ایک باقی کو بہانہ بنا کر کسی ایک حادثے کو بہانہ بنا کر اگر کوئی نجس ذہن یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ازاداری کے جلوسوں کے روپ کو بدل دے گا میں ممبر رسول سے مشورتن اسے یہ فکرہ کہتا ہوں کتہ باگل ہو جائے تو کتے کو مارتے ہیں انسانوں کو گزرنے سے نہیں روکتے ہیں اللہ کے ولی کا نام علی جو جاہل کہتے ہیں کہ ہم علی کو اللہ سمجھتے ہیں ان بے وکوفوں کے لئے جواب ہے کہ ہم علی اللہ کے قائل نہیں علی جن ولی اللہ کے قائل ہیں علی جن ولی اللہ کا مطلب ہے علی اللہ کا ولی ہے کیونکہ دو میں سے ایک عقیدہ ماننا پڑے گا یا علی کو اللہ کو ہو یا ولی اللہ کو ہو علی کو اللہ نہ ماننے والے کو حرامی کسی نے نہیں کہا علی کو ولی نہ ماننے والے کو رسول نے حرامی کہا بدبخت لوگ بعض واقعات کو بہانہ بنا گئے اپنے مولویوں کو خود مار گئے کھوکلی حکومتوں کے زور پر ارادے رکھتے ہیں کہ ازاداری محدود ہو جائے ایک نجس مولوی نے کہا کہ چار دیواری کے اندر ہونی چاہیے میں نے کہا تجھے رسول کی سنتی بھول گئی حسین کو عید والے دن کندھوں پہ بٹھا کر اگر محمد چار دیواری کے اندر پھرتے رہے تو عبادت یہ اندر ہونی چاہیے اور اگر رسول مدینہ کی گلیوں میں نکل آئے ہو پیغمبر حسین کو اٹھا کے چار دیواری کے اندر رہے یا قبلہ مدینہ کے بازار میں آگے اگر پیغمبر باہر آئے تو معلوم ہوا رسول کی سنت ہے بازاروں میں آکے حسین کی فضیلت بیان کرو پھر جو بندے یہ کہتے ہیں کہ دھی کے جی باہر جلوس نکالیں لیکن روٹ بدلیں انہیں جواب دینا چاہتا ہوں پیغمبر آزم گلی سے گزرتے عورت کودہ پھینکتی واقعہ میں نے وہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی پاتھ بھی جماعت تک بھی پڑھا ہے تو اسے یہ واقعہ معلوم ہے اس میں ایک ذرا سی تبدیلی کرنے لگا واقعہ میں نہیں نتیجے میں کیونکہ میں واقعہ نہیں بدل سکتا ہوں نتیجے آنکل کے مطابق دے سکتا ہوں عورت حضور پر کودہ پھینکتی تھی یہ تاریخ میں لکھا ہے حضور پر نہیں گرتا تھا یہ قرآن میں لکھا کیونکہ چودہ سو سال سے اپنے پرائے ہر بے وقوف مولوی نے لکھا کہ مولا علی عمر بن عبد ورن کے سینے پر چڑھے عشر نیچے سے ماز اللہ میرے مولا کے چہرے پر تھوک دیا بڑے مد و شد سے یہ واقعہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں لکھنے والے لکھتے ہیں علم ابباس کی قسم کھا کے ایک فکرہ کہتا ہوں میری قسم پہ اعتبار نہ کر کائنات کے حکیم ہی کہتے کر کائنات کے ڈاکٹر ہی کہتے کر مسلم غیر مسلم ڈاکٹروں سے پوچھ موت کا تصور اتنا سخت ہے جو موں کو خوشک کر دیتا ہے جس کے سینے پہ علی ہو میرے سوال ہوئے کہ میرے جس کے سینے پہ علی ہو اس کے موں میں لعاب آئے گے کیسے یہ معجزہ بھی خداوند کبھی دکھاتا ہے کہ آسمان پہ تھوکو تو موں پہ آتا ہے پیغمبر گلی سے گزرتے ہیں عورت کوڑا پھینکتی ہے آقا دوسرے دن پھر گزرتے ہیں وہ پھر کوڑا پھینکتی ہے حضور تیسرے دن پھر گزرتے ہیں وہ پھر کوڑا پھینکتی ہے یا رسول اللہ وہ نہیں رکتی آپ گلی بدل لیں وہ عورت نہیں روک رہی آپ گلی بدل لیں شرب ایک گلی تھوڑی ہے مکہ میں اتنی گلیاں ہوں گی آپ کو پتہ تو چل گیا کہ وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے وہ روزانہ کورا لے کر اسی لیے کھڑی ہے کہ سید عرب گزرتو میں اس میں بھینکوں حضور نے ارز کرتا ہوں آپ مہربانی فرمائیں ضرور فتنہ و فساد کو ہوا دینی ہے ضرور شرارت کو راستہ دینا ہے آپ گلی بدل دیں عجب نئی پیغمبر فرمائے جو حق پہ ہو وہ روٹ نہیں بدلتا پیغمبر نے درس دیا جو حق پہ ہو وہ روٹ نہیں بدلتا جلوش کا ایک ایج کا روٹ بھی ہماری اولاد سے زیادہ کین دی یہ جلوش نہیں ایک مولی نے کہا یہ کوئی صفہ مروہ ہے کروڑ صفہ مروہ حسین کے ایک جلوش میں قربان صفہ مروہ خواب ہے شبیر تابیر ہے خواب خواب ہوتا ہے تابیر تابیر ہوتی ہے پھر کچھ بندوں نے پتہ نہیں حکومت پاکستان کو کیا بتایا ہے ان کی ساری توجہ سبی کر رہے ہیں کوئی بولے نہ بولے سبی کر وارا بھائی ضرور بولے جی سبی کر رہی لگنے چاہیے تو ایک لڑائی بتا جو تقریر پہ ہوئی ہو جلوش سوچ کے بولنا اپنے حافظوں میں کبھی تقریر ہوئی ہو اور لڑائی ہو گئی ہو لڑائی ہوتی ہے دس محرم کو لڑائی ہوتی ہے بیس سفر کو لڑائی ہوتی ہے تھائیس سفر کو اس سے صرف ہماری آواز ہوتی ہے یا حسین معلوم ہوا مولوی کو تکلیف تقریروں سے نہیں یا حسین سے ہے ہمارے ملتان میں قیام پاکستان سے پہلے ایک شکھ تھانے دار تھا چاندربان سنگھ اوش نے چائر سنبھالا انہوں نے کہا زیادہ جھگڑا انہوں نے کہا دس محرم یہاں سے سیدوں کا گھوڑا نکلتا ہے اوش نے مولی شاہبان لڑتے اوہ یہ فکر ہی نہ کر میں فیٹ کر دوں گا ساروں اوش نے دس محرم والے دن درختوں پہ شپاہی جڑھا دیں آبادی اتنی ہوتی نہیں تھی روڈ پر زیادہ درخت تھے اوش کے اوپر چاڑھ گئے سپاہی گنے لے گئے امام حسین کی قسم ستا واقعہ پڑھنا اوش نے سپاہیوں سے کہا پہلے میرا گھوڑا لے آؤ تاکہ کوئی پھٹا ہو تو میرے گھوڑے کے ساتھ سپاہی گھوڑا لے کر آئے شیخ نے کہا انہوں ہالی ہالی لے یو میں کبلا انڈیا پنجابی پڑھی دی اے دو چار سیکھ ہمدردی کرنا آگے انہوں نے دھرم بدل لے آسی جنہوں نہیں سمجھائی بلکو ٹھیک ہے تو جو ہے یہ نہیں اوہ ہالی ہالی لے یو شیخ کا گھوڑا پھرتا رہا مالوی تھڑے رہے کوئی مالوی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھانے دار چاندربان خوش ہو گیا میرے انتظام ہی ٹائٹ ہے جرت ہے کسی کی ہلے لے آؤ زلجنہ شلجنہ نے روٹ پر قدم رکھا داریاں پر چم بن گئی کوئی داری در لہرائی کوئی داری در لہرائی رگے فتوہ پھڑکی جبی نے شریعت میں بھلایا چار مالوی ادھر سے نکلے چار مالوی ادھر سے چاندربان شیکھ تھا لیکن فیصلہ کر گیا پھیچ میں آکے ٹھہرہ ٹھہرہ تمہاری ریپورٹ ہی غلط تھی یہ گھوڑے کے دشمن نہیں یہ حسین کے دشمن ہے گھوڑے کے دشمن ہوتے تو میرے گھوڑے سے لڑتے ہیں ہم جد تک زندہ ہے ازاداری کریں گے ہم مر جائیں گے ہمارے بچے کریں گے بیٹے مر جائیں گے بیٹیاں کریں گے سارے مر جائیں گے پھر اللہ ازاداری کریں گے کیونکہ یہ ازاداری ہمارا کام نہیں ہم کرتے ہیں لیکن کام ہمارا نہیں فضکرونی آج کورکوم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں شبیر نے اوش کا ذکر کیا اب اوش پہ کرزہ ہے کہ وہ حسین کا ذکر کرے اس لئے ہمیں جنت کی کوئی فکر نہیں سرکاری کام کرتے ہیں جنہیں تکلیف ہوتی ہیں ان کی طبیعتوں سے واقف ہیں آدھی تکلیف اندر والوں کو آدھی باہر والوں اندر والا مولی کہتا ہے جی زنجیر نہیں چلانی چاہیے میں نے کہا پھر زیارت میں جھوٹ کیوں بولتا ہے کاش میں کربلا میں ہوتا تو کربلا میں ہوتا تو نماز پڑھ کے واپس آجا تو کیا کہ تو اے حشین کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں آپ کے ساتھ اس عظیم منصب پہ فائز ہوتا ہوتا عظیم منصب کیا تھا کربلا جا کے نماز پڑھ کے آجاتے ہیں نہیں حشین پر قربان ہوتے زیارت پڑھنا دعویٰ ہے زنجیر چلانا دلیل ہے زیارت پڑھنا دعویٰ ہے زنجیر چلانا دلیل ہے ابراہیم بیٹے کو زبا کرنے چلا راستے میں شیطان نے تین ناکے لگائے تاکہ قربانی نہ ہو کیونکہ قربانی شیطان کے مزاج کو سوٹ نہیں کر دی اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ قربانی رکھے تین جگہ کوشش کی کہ رکھے حجرہ کو رکھا ابراہیم کو رکھا اسمائیل کو رکھا اس کا نقشان کیا تھا نہ چھری اس کی نہ خون اس کا تکلیف شیطان کو مجھے شیطان کی نشانی سمجھ میں آگئی خون کسی کا ہوتا ہے چھری کسی کی ہوتی ہے تکلیف شیطان خورتی ہے جسے عزاداری سے تکلیف ہو سمجھنا شیطان کی حقیقی اولاد یہ عزاداری سید سجاد کی ایجاد ظلم کے شہر میں جلوس کیسے نکلتا ہے یہ راستے ہمیں بی بی زینب سکھا گئی ہے اگر ہاتھ کڑیوں والے ہاتھ سے وہ گزر سکتی ہے ہمارے تو ہاتھ کھلے ہو ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں پہلتا ہے آنکھ ہے ہی وہی سمجھدار جو حسین کے لیے روتی وہی آواز قابل دعا ہے جو ہائے حسین کہتی یہ سوچ کے غریب کو رویا کر تو نہیں روئے گا تو کون روئے گا دنیا کے بچے تو تماشے کرتے پھر رہے کسی تو پتہ ہی نہیں کون اجڑا ہے کیسے اجڑا لوگ کہتے ہیں جلوسوں میں آؤ لیکن بیٹیوں کو کیوں لے کر آتے ہو ماں کو کیوں لے کر آتے ہو بہنوں کو کیوں لے کر آتے ہو میں نے کہا اگر حسین کو قاتل کرنے کے بعد تم نے زینب کو مدینہ پہنچا دیا ہوتا تو ہم جلوسوں میں مارد آتے عورتوں کو لے کر کبھی نہ تم اسے لے کر آئے جس کے قدر سے اس کے بھائی واقف نہ دے جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا وہ شرابی کے دربار میں کھڑی جس کے چہرے کا صرف قرآن واقف تھا میں اس پورے مجمع سے ایک سوال پوچھتا ہوں کونسا گھر ہے جسے ملک الموت رولا کر نہیں گیا یہ غریب کے چہلم کا موسم ہے میں ہاتھ جوڑ کے پورے مجمع سے پوچھتا ہوں میت کے وارث کھانا کب کھاتے ہیں میت کے دفن ہونے کے بعد زینب ہر چونک پہ پوچھتی رہی سجداد میرے بھائی کو کسی نے دفن بھی کیا ہے کہ نہیں با مشتاق صدی ممکن ہے اگر حافظہ ہوا تو کفن میں بھی مجھے یہ فکرہ نہیں بھولے گا ساری زندگی ذاکروں سے ہم سنتے تھے علی کی بیٹی کو بھائی کے قاتل سے بولنا پڑا مجھے بدبن سے تلاش تھی میں وہ فکرہ پڑھوں زینب کو کیا بولنا پڑا گیارہ محرم کو ہتھکڑیاں پہن کے گھڑی تھی عمر سعید جزید کے فوجیوں کو دفن کر رہا تو رو کے کہتے ہیں عمر ابن سعید میرے بھائیہ کو بھی دفن کرے گا یہ جملہ قیامت تک نہ بھولنے والا فکرہ ہے اگر دیل پہ لگے تو ہائے کہہ دینا دیل زیادہ کرے تو ہائے کہہ کے ماتم بھی کر لینا زینب کہتے ہیں کیا میرے بھائی کو بھی دفن کرے گا بے غیرت شنک کے کہتے ہیں ہم صرف مسلمانوں کی لانسندوں پر تجھے کیا خبر علیہ و علی اللہ کی قیمت کیا جزید کی سکیب ہو بھی اس کا نام ہے جناب محمون اس کی شادی ہوئی تھی ابو مراز وہ قبیل بن سکیب سے تعلق رکھتا تھا اس کے سگے بھائی کا نام تھا ابی عبیدہ ابھی عبیدہ کے بیٹے کا نام ہے مختار اس کی دو بیٹیاں تھی ایک کا نام تھا ام فروا ایک کا نام تھا جناب لیلا یہ دونوں سگی بہنے ہیں اور علی کی بہویں بن ایک اجڑے ہوئے سہرے والے کی ماں دوسری اجڑے ہوئے علی اکبر کی ماں یہ کھڑی ہیں دربار کے اندر بے غیرت شراب کے نشے میں اس کا ایک لفظ ہے کیونکہ اللہ نے جسے بیٹی اطاف فرمائی ہے میرا اپنا تجربہ ہے کیونکہ جناب زہران نے مجھے بھی بیٹیاں اطاف فرمائی ہے یہ فکرہ اسی کو سمجھ آئے گا جسے بیٹیوں کی قدر ہے آواز دے کے بے غیرت شراب کے نشے میں کہتا ہے علی کی بڑی بیٹی کہاں کھڑی ہے جواب آیا وہ جو شفید بالوں والی کنیز ہے وہ پردہ بنا کے گھڑی ہے پیچھے جناب آلیاں کھڑی ہے شمر اونچی جگہ سے اشارہ کر کے کہتا ہے آنکھے سے ہٹ جاؤ جناب فضا نے گردر کو جھلک کے دہا میں نہیں ہٹی بے غیرت تیزیاں نہ لے کے فیلے فادمہست کی طرح شراب کے نشے میں شیڑیوں اترنے لگا شیڑانیوں نے جناب فضا کو دیکھا علی کی بیٹی نے ایک وقت میں دو لفظ کہے ہیں پہلا لفظ کا اممہ سامنے سے ہٹ جاؤ رو کے فضا کہتی ہے میں نے لمبی زندگی کیسے لیے مانگی تھی بے آدھی آدھی رات کو دیکھتی تھی تیری ماں زہرہ تیرا بابا علی مشلے پہ بیٹھ کے لوتے تھے رو رو کے کہتے تھے ہائے شام ہائے شام میں نے رو کے کہا تھا مجھے اتنی زندگی رسول جھ لے دو کہ جب زینب شام جائے تو میں زینب کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں یہ پہلا فکرہ تھا جناب فضا کا کہ میں نے لمبی زندگی آج کے دن کے لیے مانگی تھی یا تھوڑی دیر بعد شمر قریب آیا بے غیرت نے تازیانہ اٹھایا فضا کے پھولے ہاتھوں پہ تازیانہ مارا حسن حسین کو لوریاں دینے والی کے ہاتھوں سے خون کا فوارہ نکلا یا تین سو حبشیوں نے تلوارے نکالی جزید کے دخت کے پاس پہنچے کہتے ہیں اوہ جزید شمر کو روک لے تو نے ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح لا وارش سمجھ لیا ہے تو نے کیا سمجھا جیسے زینب کو چھڑانے کوئی نہیں آیا فضا کو کوئی چھڑانے نہیں آئے گا زینب کے رخمتی نے پھیڑ گیا نانا اب تو راضی ہو دائیوں کے وارش آگئے زہرہ جائیوں کو دائیوں کے وارش آگئے زہرہ جائیوں کے کوئی وارش نہیں فضا روکے کہتے ہیں مجھے پتہ ہوتا کہ حبشیوں نے یہ تانہ دینا ہے میں لمبی زندگی نہ مرد میں لمبی زندگی کبھی نہ مرد خنجر نے گواہی دی حسین نمازی تھا گواہی دے کے ہٹے مجمع رونے نہ دا پتھر دے لوگوں نے سار چھو گئے کتھ نے دیکھا محول خراب ہو رہا ہے شراب کے نشے میں کھڑا ہو یہ وہ روایت ہے جسے مقتل علامہ دربندی میں میں پار کے فکر آرز کر رہا ہے بیغیرت کہتے ہیں اوہ شمر تُو نہیں سی خنجر سے مر رہا ہے بیغیرت مقتول کی بہنوں کے سامنے ہس کے کہتے ہیں ہاں کتہ کتے سے پوچھتا ہے تیز تو کر لیتا خنجر کوند خنجر سے شپیر کو مار دیا تیرا ضربے لگی حسین کی ماں کی قسم لکھا ہے کہنے لگا میرا خنجر کوند نہیں تھا میرا خنجر بڑا تیز تھا میں ساری رات اسے زہر میں تیز کرتا رہا بیغیرت کہتے ہیں خنجر تیز تھا پھر ضربے تیرا کو لگی بیغیرت کہتے ہیں میں کیا کر جاؤ جب میں خنجر مار جاتا تھا تو میرے خنجر کے نیچے کسی پھرکے والی بھی بھی کے دو ہاتھ آ جاتے تھے آواز آتی تھی نہ مار میں نے چکیاں بھیج بھیج